رکنے اسم علی جعفر حسین میراج نے کہا کہ حلقہ اسم علی نام پلی میں ترقیاتی کاموں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہیں بلکا پور نالے کے تعمیری کاموں کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مانسون کی آمد کے پیش نظر دورہ کرتے ہوئے نشبی علاقوں کا جائزہ لیا گیا جہاں گدشتہ بارش میں نشبی علاقے زیر عابہ آگئے تھے اس موقع پر زونل کمیشنر بلدیا اور دیگر موجود تھے بلکا پور نالے کا انسپیکشن کیا گیا ہے سٹی انچارج منسٹر تلسین سری نواز یادو صاحب زونل کمیشنر اور بلدیا کے تمام عودے داراں جو نالے کے تھے ان سب کی موجودگی میں چونکہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال میں بارش کی طرف سے کافی لو لینگ ایریس فلڈٹ ہو گئے تھے جس کے لئے نقیب ملت بیریسٹر حسود الدین عویسی صاحب کی صدارت میں اور حضیب ملت جناب اکبر الدین عویسی صاحب کی خیادت میں مجلس اتحاد المسلمین نے پہلے سے ہی تمام نالوں کی پراپر ڈی سیلٹنگ کر کے جہاں جہاں پہ بھی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی پوری پوری کوشش کر رہی ہے اسی سلسلے کے اندر آج کا یہ جو انسپیکشن کیا گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک یعنی منڈے کے دن دوبارہ کیا کیا کام ہوا دوبارہ اس کا انسپیکشن کیا جائے گا میرے ساتھ میں نمائندہ کارپیٹر جناب سرفراز انجینئر صاحب محمود حسین صاحب کو اپشن میمبر مجلس اتحاد مسلمین کے صدر مہتمدین ایکٹی ورکر تمام کے تمام موجود ہے انشاءاللہ تعالی حلقے نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے اندر نہ صرف ترخیاتی کاموں میں اضافہ ہوا ہے بلکہ جو بھی منڈنس کے ایسے کوئی بھی کام ہے تو الحمدللہ تمام مجلس اتحاد المسلمین کی ٹیم چاہے وہ صدر مہتمدین ہو ایکٹی ورکر ہو کارپیٹرز ہو تمام کے تمام لگے ہوئے ہیں عوام کی خدمت کے لیے میں ان سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں موسیقی